سائفر کس کی جیل میں سماعت کی خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی گئی اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق درخواست نمٹانے کا فیصلہ سنایا چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست کس بنیاد پر نمٹائی گئی تحریری فیصلی میں وجوہات سامنے آئیں گی یاد رہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کس کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست دائر کی تھی آج چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے سرداد لطیف خوصہ عدالت میں پیش ہوئے اور سائیفر کے اس کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سائیفر کے اس میں سیکریٹ ایکٹ کا سیکشن پانچ لاغوی نہیں ہوتا لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ سائیفر امریکہ میں تائنات پاکستانی صفیر اسد مجید کو دیا گیا جسے وزارت خارجہ نے ڈی کلاسیفائی کیا اور جو اس وقت وزارت خارجہ میں موجود ہیں گیس کی قیمتوں میں سو فیصد سے زائد اضافے کا فیصلہ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق روانہ مالی سال کے دوران گیس سیکٹر کے گردشی کرزے میں چھالی سرب روپے اضافے کا خدشہ ہے گردشی کرزے میں اضافے پر عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جولائی تا ستمبر گیس کمپنیوں کے نقصان میں چھالی سرب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور گیس سیکٹر کا گردشی کرزہ ستائی سو ارب روپے تک پہنچ چکا ہے ذرائع کے مطابق اقتصادی جائزے سے قبل گیس کی قیمت سو فیصد سے زائد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ سوئی گیس کی قیمت نہ بڑھانے سے اکسو پیچاسی ارب روپے اور گھریلو سارفیم کے لیے آر ایل این جی کی قیمت نہ بڑھانے سے اکیس ارب کا شارٹ فال ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے پیش نظر اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی کے لیے سمری تیار کر لی گئی ہے جو آئندہ ای سی سی اجلاس میں پیش کی جائے گی غازہ شہید فلسطینیوں کی تعداد چھبی سو مردخانوں میں جگہ کم میتیں ریفریجریٹر میں رکھی جانے لگی اسرائیلی فوج کی جانب سے دھائی سو نیہتے فلسطینیوں کو دھوکے سے قتل کرنے کے مناظر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اسرائیل نے اپنی ہی دی گئی محلت کے دوران اکل مکانی کرنے والوں پر بارود برسا دیا اور امریکی نشریاتی ادارے نے اسرائیل کے محفوظ راستے کے جھوٹ کا پول کھول دیا اسرائیلی بربریت سے اسپتال کو بھی امان حاصل نہ ہو سکی سہنی فضائیہ نے غزہ کے عرب نیشنل اسپتال پر بھی حملہ کر دیا جس سے کئی ڈاکٹر شہید ہو گئے جبکہ رفا کروسنگ میں موجود اسپتال کو بھی خالی کرنے کی دھمکی دے دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے اتوار کے روز حملوں میں حماس کمانڈر مہتاز عیب کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے سپریم کورٹ ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست منظور عدالت عزمہ نے آرٹیکل انیس اے کے تحت درخواست گزاری کے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ سات روز میں ملازمین کی تفصیلات درخواست گزار کو فراہم کی جائیں سپریم کورٹ نے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت معلومات کے فراہمی کے بارے میں ایک اپیل کا فیصلہ جاری کر دیا جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گازی فائز عیسہ نے سنایا متفقہ فیصلے میں عدالت عزمہ نے قرار دیا ہے کہ معلومات تک رسائی کے قانون کا اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہوتا عدالت عزمہ نے آرٹیکل انیس اے کے تحت درخواست گزار کو سپریم کورٹ کے ملازمین کی تفصیلات سات روز میں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے